پیارے بچوں اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو میں عادات پر عمل میں جمع تفریق یہ عمل دیکھ چکے ہیں آج ہم ذرب کا عمل اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے ذرب کا عمل کیا ہوتا ہے وہ کس طرح سے حل کیا جاتا ہے اس کی خصوصیات کیا کیا ہوتی ہیں ان تمام باتوں کا اس ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے تو سب سے پہلے ذرب کسے کہتے ہیں ذرب کے لبزی معنی مارنا مارنے کو کہا گیا ہے یعنی ذرب دینا یعنی مارنا لیکن یہاں پر اس کے کچھ الہیدہ سے معنی لیے گئے ہیں یعنی کسی ایک عدد کو بار بار جمع کی صورت میں لکھنا اور اس کی جمع کرنا یہی ایک مختصر صورت کو یہاں پر ذرب کہا گیا ہے جیسا کہ کسی عدد کو ہم بار بار لکھتے ہیں جیسا کہ یہ تین ہے یہ کمل ہے یعنی کہ یہاں تین کا ہنسا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ مرتبہ تین کا ہنسا آٹھ مرتبہ جمع کی صورت میں دیا گیا ہے اور اس کو جمع کرنے کا کہا گیا ہے تو یہاں پر اتنے بڑے عددوں کو جمع کرنے میں وقت اور انرجی ہماری سرف ہوتی ہے اس لئے اس کو کم وقت میں اچھی طرح سے جھٹ پٹ اس کا کیا جواب لائیں وہ اسی عمل کو یہاں پر ذرب کہا گیا ہے جیسا کہ یہ تین کا ہنسا آٹھ مرتبہ استعمال ویلہ ہے تو اس کو تین سے آٹھ مرتبہ یعنی تین کا پہاڑا آٹھ مرتبہ پڑھنا یعنی تین سے آٹھ کو ذرب دینا یہی کہا جاتا ہے تو یہ تین اٹھے چوبیس یہاں بھی اگر اس کے ہم جمع کریں تو چوبیس ہی آتا ہے یعنی کہ جمع کی ایک صورت ہی ذرب کا عمل کہلاتی ہے یہاں پہرے بچو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو مضروب کہا جاتا ہے اور جسے ہم ذرب دیتے ہیں اس کو مضروب کہا جاتا ہے جس سے ذرب دیا جاتا ہے اس کو مضروب فیہ کہا جاتا ہے اور جو جواب آتا ہے ذرب دینے کے بعد اس کو حاصل ذرب کہا جاتا ہے یہ کچھ اسطلعات آئیں یہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے جس کو ہم ذرب دیتے ہیں وہ مضروب جس سے ذرب دیا جاتا ہے اس کو مضروب پیا اور ذرب دینے کے بعد جو جواب آتا ہے اس کو حاصل ذرب کہا جاتا ہے اب یہ بار بار جو نام ہے اور یہ جو اسطلعات ہیں وہ ہم کو آئندہ آنے والی ہے اس لئے اس کا خاص طور سے خیال رکھیں اسی طرح سے یہاں پر ذرب کے لئے الگ الگ طرح کی اسطلعات اور سوالات میں اسطلعات استعمال کی جاتی ہیں جیسا کہ دو یا دو سے زیادے گروہوں کی جوڑیاں بنانے کی عمل کو بھی یہاں پر ذرب کہا جاتا ہے جیسا کہ میرے پاس دو شرٹ ہیں اور تین پینٹ ہیں تو میں یہ دو شرٹ اور تین پینٹ کتنے مرتبہ بدل بدل کر استعمال کروں گا تو اس عمل کو بھی یہاں پر ذرب کی صورت میں استعمال کرنا پڑتا ہے ہم کو یا ایک چیز کی خیمت دی جاتی اور زیادے کی ہم کو معلوم کرنا پڑتا ہے اس کے عمل یہ عمل کرنے کو بھی یہاں پر ذرب کہا جاتا ہے یا کسی کا پہاڑا اتنی مرتبہ پڑھنا اس عمل کو بھی ذرب کا عمل یہاں پر کہا جاتا ہے اسی طرح سے کسی عدد کو گناہ کی صورت میں لکھنا یہ بھی عمل ذرب کا کہا جاتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے اسی طرح سے ذرب کی اگر خصوصیات دیکھیں ہم تو ذرب کی خصوصیات ہم کو بنیادی چیز ہے کہ یہ معلوم ہونا ضروری ہے ذرب کی خصوصیات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو ہمیشہ خیال میں رکھنا پڑتی ہے جیسا کہ کسی بھی عدد کو ایک سے ذرب دیں یا ایک سے عدد کو ذرب دیں تو حاصل ذرب عدد آتا ہے جیسا کہ یہ پندرہ کو ہم ایک سے ذرب دیں تو جواب پندرہ آئے گا یا ایک سے پندرہ کو ذرب دیں تو جواب پندرہ ہی آئے گا یعنی کہ کوئی بھی کتنا بھی بڑا عدد رہنے دو اگر اس کو ہم ایک سے ذرب دیں گے تو جواب عدد آئے گا ایک نہیں یا ایک سے عدد کو ذرب دو یا عدد سے ایک کو ذرب دو جواب ہمیشہ عدد آئے گا اسی طرح سے کسی بھی عدد کو اگر ہم سی فر سے ذرب دیں یا سی فر سے عدد کو ذرب دیں تو ہمیشہ جواب سی فر ہی آئے گا کتنا بھی بڑا عدد رہنے دو اگر اس کو سی فر سے ذرب دیں یا عدد سے سی فر کو دو یا سی فر سے عدد کو ذرب دو تو ہمیشہ جواب سی فر آئے گا یہ بھی ہم کو خیال رکھنا ضروری ہے اسی طرح سے کسی بھی عدد کو دس سو ہزار دس ہزار لاکھ یہ جو سی فر والے ایک اور سی فر والے عدد آتے ہیں ان سے اگر سے ذرب دینا ہو تو عدد وہ جتنا عدد دیا ہوا ہے وہ عدد لکھ لیں اور اس کو جتنے سی فر ہیں اتنے لگا دیں جیسا کہ یہ تین سو سترہ ذرب دس اس کا ہم کو ذرب کرنا ہے تو آسان طریقہ ہے کہ یہ جو دیا ہوا عدد ہے وہ لکھ لیں اور یہاں جتنے سی فر ہیں اس کو لگا لیں حاصل زرب میں تو یہ ہمارا جواب ذرب کرنے کے بعد بن سکتا ہے اسی طرح سے جیسا کہ چار ہزار پانس سو اکیس ذرب دس ہزار یہ دس ہزار سے ہم کو اس کو ذرب دینا ہے تو یہ جو دیا ہوا عدد ہے وہ لکھ لیں چار ہزار پانس سو اکیس اور یہ جتنے سی فر ہیں وہ حاصل ذرب کو لگا لیں یہ ذرب ہو جاتا تو کم وقت میں جھٹ پڑ ذرب ذرب کا عمل کرنے کے لئے یہ کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں رہنا ضروری ہے اسی طرح سے کسی بھی عدد کو سی فر والے عدد سے ذرب دینا ہو جیسا کہ یہ بتیس ہے بتیس ہے اور اس کو ذرب دینا ہے ہم کو بیس سے تو اس صورت میں یہ بتیس اور دو کا ذرب دے دیں اور حاصل ذرب کو یہ جو سی پر ہے لگا لیں یا اسی طرح سے یہ سو کو تیس سے ذرب دینا ہے تو یہ تین اور ایک کا ذرب دے دیں اور باقی جتنے سی پر دونوں طرف ہے اتنے لگا لیں یہ پہلے شروع دیکھیں ہم یہ دو سے دونوں کو ذرب دے دیں دو دونی چار اور دو تیا چھے اور یہ جو ایک سی پر ہے جواب کو لگا لیں اسی طرح سے یہ تین اور ایک کا ذرب کر دیں تین ایک کا تین اور یہاں جتنے سی پر ہیں یہاں اتنے سی پر ہیں اتنے پورے سی پر اس کو جواب کو لگا لیں یہ ہمارا ذرب کا عمل ہو جاتا ہے تو پیارے بچوں اس کے بعد اس تعلق سے یہ کچھ خصوصیات ہیں جو ہمیں ذرب کے عمل میں ذہن میں رکھنا ضروری ہے تو آئیوں دیکھتے ہیں کہ ذرب کا عمل کس طرح سے ہم کو کرنا ہے ابتدائی جماعتوں میں کچھ الگلک تاریخیں ہم نے پڑھے ہیں یہاں پر ذرب کے عمل میں ایک تو ایک ہنسے سے ایک ہنسے کو ضرب دینا ہوتا ہے جیسا کہ ساتھ ضرب دو یہ ایک عمل ہے ایک ہنسے سے ایک ہنسے کو یا دو ہنسوں سے ایک ہنسے کو یا تین ہنسے کو ایک ہنسے سے اس طرح کے عمل ہم کو ضرب کے کرنا پڑتے ہیں تو ہم اس کو آڑی ترتیب میں ضرب کر سکتے ہیں کھڑی ترتیب میں بھی لکھ کر ضرب کر سکتے ہیں یہ ایک ضرب کا تاریخہ ہے اسی طرح سے دو ہنسوں کو ایک ہنسے سے یہ بتا دیئے ہم نے دو ہنسے کو دو ہنسے سے یا تین ہنسوںми دو ہنسے سے یا چار ہنسوں کی دو ہنسوں سے اس طرح سے یہ ضرب کا عمل ہم کو کرنا پڑتا ہے تو ضرب کی عمل میں ایک ہنسے سے ایک ہنسے کو ایک ہنسے سے دو ہنسے کو ایک ہنسے سے تین ہنسے کو یا دو ہنسوں سے دو ہنسے کو دو ہنسوں سے تین ہنسوں کو یا تین ہنسوں سے تین ہنسوں کو اس طرح زرب کا عمل ہم کو کرنا پڑتا ہے تو بنیادی طور پر زرب کے عمل میں آسانی کے لیے ہم کو پہاڑوں کا یاد ہونا ضروری ہے تو دو سے لے کر نو تک زرب کے عمل میں پہاڑے آنا نہائی تھی ضروری ہے دو سے لے کر دو کے پہاڑے سے لے کر نو کا پہاڑا یہاں تک کمپل سری یہ نو تک کے پہاڑے ہر بچے کو آنا ضروری ہے تاکہ زرب کا عمل کرنے میں آسانی ہو جیسا کہ یہاں پر یہ ایک ہنسوں سے ایک ہنسوں کو یعنی نو کا پہاڑا ستے تک پڑھنا نو ستے ترسٹھ یہ ایک ہنسے سے ایک ہنسے کو زرب چاہے آڑی آڑی ترتیب میں لکھو یا کھڑی ترتیب میں لکھو نو ستے ترسٹھ اس طرح سے یہ زرب کا عمل اس کے لیے پہاڑے آنا ضروری ہے دوسرا یہاں پر زرب کے عمل میں ایک ہنسے سے ایک ہنسے کو یا ایک ہنسے سے دو ہنسے کو یا دو ہنسوں سے ایک ہنسے سے دو تین ہنسے کو زرب کرنا آسان ہے جیسا کہ یہ اس طرح سے تو ہم اس کو کھڑی ترتیب میں لکھ کر زرب کر لیں تو یہ زرب کا عمل ہو جاتا ہے سات پنجے پینتیس کے پانچ حاصل کیا ہے تین سات چوکھ اٹھاویس اور تین ایک تیس کا ایک حاصل کیا ہے تین سات چوکھ اٹھاویس اور تین چوبیس یعنی کہ دو ہزار چار سو پندرہ یہ حاصل زرب آتا ہے اسی کے ساتھ اگر کسی تین ہنسے کو یا چار ہنسے کو دو ہنسوں سے زرب دینا ہو تو یا تین ہنسوں سے زرب دینا ہو تو اس صورت میں بنیادی طور پر ہم کو پہلے شروع ایکائی کے ہنسے سے زرب دینا پھر دہائی کے ہنسے سے زرب دینا پھر سیکڑے کے ہنسے سے زرب دینا پڑتا ہے جیسے کہ یہ ہے یہ عمل تو پہلے شروع ہم تین سو پہنٹالیس کو ایکائی کے ساتھ سے زرب دیں گے ایک دوسرا تین سو پہنٹالیس کو دہائی کے ہنسے سے زرب دیں گے اور ان دونوں کا جمع کریں گے یعنی کہ پہلے شروع سات پنجے پینتیس کے پانچ حاصل کے آئے تین سات چوک اٹھاویس اور تین اکتیس کا ایک حاصل کے آئے تین ساتھ پہنچے 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 چار پنجھے بیس کا سیفر حاصل کیا ہے دو چار چوک سولہ اور دو اٹھرہ کے آٹھ حاصل کیا ہے ایک چار تیا بارہ اور ایک تیرہ یعنی چونکہ ہم دہائی سے ضرب دے رہے ہیں اس لئے یہاں پر ایک سیفر لگا لیں گے اور اس کو یہاں لکھ لیں گے سیفر سیفر آٹھ تین ایک اور اس کا جمع کامل یعنی کہ یہ جو پہلا لکھے ہم ایکائی سے ضرب کرنے کے بعد کا عدد ہے اور یہ دہائی سے ضرب کرنے کے بعد کا عمل ہے یعنی کہ یہ پانچ یہ ایک آٹھ اور چار بارہ کے دو حاصل کیا ہے ایک چھے اور ایک یعنی سولہ ہزار دو سو پندرہ حاصل ضرب آئے گا یعنی کہ اگرچہ ہم یہ بنیادی طور پر اس طرح کا عمل ہم کو کرنے آنا ضروری ہے یہ جس طرح سے ہم اس کی زیادہ سے زیادہ مشک کریں گے تو ہم آگے کی جماعتوں میں یا آگے ڈاریک اس کا عمل ہم ضرب کر سکتے ہیں یعنی چار سو پینٹ آئلیس کو سینٹ آئلیس سے ضرب یا ہم اس طرح سے ڈاریک کر سکتے ہیں پہلے شروع تو ہم کو اس کی بنیاد معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ ضرب کا عمل ہوتا کیسا ہے دوسری اور ایک مثال دیکھیں ہم اس کی ضرب کی یعنی تین ہنسی کو تین ہنسی سے ضرب دینا تو پہلے شروع یہاں پر تین سو پینٹ آلیس کو پانچ سے ضرب ایک آئی کے ہنسے سے اسی طرح تین سو پینٹ آلیس کو دہائی کے ہنسے سے ضرب اسی طرح تین سو پینٹ آلیس کو سیکڑے کے ہنسے سے ضرب اور ان کی جمع آگے پہلے شروع ایک آئی سے پانچ منجھے پچیس کے پانچ حاصل کیا ہے دو پانچ چک بیس اور دو باویس کے دو حاصل کیا ہے دو پانچ تین پندرہ اور دو سترہ یعنی کہ ایک ہزار سات سو پچیس ایک ہزار سات سو پچیس یعنی ایک آئی کے ہنسے سے یہ ضرب ہو گیا اب ہم دے رہے ہیں دہائی کے ہنسے سے ضرب تو جیسے طرح سے میں بتایا ہم کو کہ یہ چالیس سے ضرب دے رہے ہیں ہم تو یہ چالیس کے بجائے اس کا ایک سی پھر ہم یہاں لگا لیں گے یعنی چار دہائی سے ضرب دے رہے ہیں ہم تو یہ سی پھر یہاں لگا لیں گے اب ضرب دیں گے چار پنچے بیس کا سی پھر حاصل کیا ہے دو چار چک سولہ اور دو اٹھرہ کے آٹھ حاصل کا ہے ایک چارتیہ بارہ اور ایک تیرہ یعنی تیرہ ہزار آٹھ سو تیرہ ہزار آٹھ سو اب ہم دے رہے ہیں ضرب سیکڑے سے یعنی دو سو سے ضرب دے رہے ہیں تو یہ دو سو حاصل ضرب کو لگا لیں گے ہم یہ کٹ اور یہ دو سے ضرب دیں گے دو پنچے دس کا سی پھر حاصل کا ہے ایک دو چوہ آٹھ آریک نو دو تیا چھے یعنی انہتر ہزار ان تمام کا جمع کر لیں گے ہم پانچ دو آٹھ اور ساتھ پندرہ کے پانچ حاصل کا ہے ایک پانچ چودہ کے چار حاصل کا ہے ایک آٹھ یعنی چورہ سی ہزار پانچ سو پچیس یعنی کہ یہ ان کا ضرب یہ دونوں کا چورہ سی ہزار پانچ سو پچیس اس طرح سے یہ بنیادی ضرب ہم کو اس طرح سے آنا ضروری ہے تاکہ آئندہ ہم اس کو ڈیریک تین سو پینٹالیس ضرب دو سو پینٹالیس اس طرح سے کر سکیں تو کچھ ضرب کے بارے میں یہ عمل کے بارے میں ہم کو معلومات ہونا ضروری ہے یہاں پر یہ ضرب کا عمل آپ کو میں بتا چکا ہوں اس طرح کے سوالات آپ اپنی روز مرہ زندگی میں بار بار اس کی مشک کریں تو یہ ہم کو اس طرح کا ضرب کرنے کا عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اللہ حافظ